یہ جسے ہم نے ترک کر رکھا ہے وہ سنت یہ ہے کہ جب ہم نیند سے جاکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے بخاری کے حدیث ہے حدیث 162 صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث 278 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَسْتَيقَوَ حَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْعِنَائِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برطن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ تین مرتبہ اس کو دھل لیں اس لیے کہ اسے نہیں معلوم اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے ناظرین یہ سنت ہے جس سے ہم غافل ہیں جس کو ہم نے ترک کر رکھا ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کو تین مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل لینا چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور بڑی مبارک تعلیم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ ہمیں نئی معلوم کہ ہمارے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے رات میں کس حصے پر ہمارا ہاتھ تھا کس جگہ پر ہمارا ہاتھ تھا ہمیں اس کا علم نہیں آدمی نیند کی حالت میں ہوش و حواظ اس کے حاضر نہیں ہوتے اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ جب اٹھے تو برطن میں دہات داخل کرنے سے پہلے پہلے تین مرتبہ ہاتھ کو دھل لے یہ ہاتھ کا دھل لینا یہ اس کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے طبی اور بہت سارے دیگر فوائد ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کا احتمام کرتا ہے تو وہ بہت سارے طبی فوائد سے بھی محضوظ ہوتا ہے مستفید ہوتا ہے تو ناظرین یہ وہ سنت ہے جسے ہم نے تر کر رکھا ہے نیند سے متعلق سنت یہ ہے کہ جب بھی ہم نیند سے جاگے تو سب سے پہلے تین مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل لیں اور نیندی سے متعلق ناظرین جب جاتے ہیں تو ایک سنت آپ نے جان لیا کہ تین مرتبہ ہاتھ کو دھلنا چاہیے وہیں پر ایک سنت ہے نیند سے جاگنے کے بعد جسے ہم نے بھلا دیا ہے جسے ہم نے ترک کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد تین مرتبہ ناظرین ناظرین کو جھاڑ لینا چاہیے صاف کر لینا چاہیے جسے استنسار کہا جاتا ہے بخاری کے حدیث ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث سنبر 3295 اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تم میں سے نیند سے جاگے اور وہ اوضو کرے آپ نے کہا اسے چاہیے کہ تین مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑ لے نیند سے جاگنے کے بعد تین مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑ لے اس کا کیا معنی ہے کہ آدمی ناک میں پانے داخل کرے اوپر کی طرف کھینجے اور باہر نکال دے تین مرتبہ ایسا کرے آگے آپ نے علق بیان کی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِي تُعَلَى خَيْشُمِ اس لئے کہ شیطان انسان کے ناک کے سب سے اوپر کے حصے میں رات گزارتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح ہمارے جسم میں دوڑتا ہے اور یہ حدیث بتاتی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نین سے جاگنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ تین مرتبہ ہم اسے ناک کو جھاڑ لیں اور یہ جو جھاڑنا ہے کیا یہ عضو میں شامل ہے یہ عضو کے علاوہ ہے حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نین سے جاگنے کے بعد جس طرح تین مرتبہ ہاتھ کو دھلنا چاہیے اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ تین مرتبہ ناک کو جھاڑ لیں بعد میں وہ اوضو کرے گا نہیں کرے گا یہ الگ معاملہ ہے لیکن یہ مستقل طور پر اس سنت پر عمل کرے شیخ حسیم رحمت اللہ یہ آلے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو استنثار ہے ناک میں پانے داخل کر کے نکالنا ہے یہ اوضو کے علاوہ ہے لئن استنثار الوضو یکون من اعمال الوضو اس لئے کہ ناک میں پانے داخل کر کے نکالنا یہ اوضو کے عمال میں سے ہے لیکن یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف یہ کہ آدمی ناک میں پانے داخل کر کے نکال دے اس ورے شیخ حسیم رحمت اللہ یہ آلے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کیسے ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے پاس پانی نہیں ہے اور وہ اوضو کی جگہ پر تیمم کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی اس تب بھی اس سے کہیں گے ہم تیمم کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر تمہارے پاس اتنا پانی ہے کہ تم ناک صاف کر سکتے ہو ناک جھاڑ سکتے ہو تو ناک جھاڑ لو اس لئے کہ یہ مستقل سنت ہے اور اس وجہ سے کہ اللہ کے لیے نے علت بیان کی کہ رات میں شیطان نے اس کے ناک کے اوپر کے حصے میں رات گزاری ہے